مہترم کانیل سپیکر سر سر میں مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی طرف سے گورنر کے خدبے پر تحریک تشکر پر حصہ لینے کے لیے کھڑا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے اہیہ سے لے کر آج تک ملک کی ترقی و خوشحالی میں اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنے موثر نمائندگی کو پیش کرتی رہی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے اہیہ کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے ہماری جاگینیں اور منصب لٹ چکی تھی اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا خطل عام ہوا خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے بولیوں میں پانی کم تھا تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھی تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے تبخات کمزور تبخات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں پیچھے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس عیوان میں ونیس سو ساٹھ کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا نائنصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ عیوان کے دردیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے نائنصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ منجلس اتحاد المسلمین ہیں منجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدجہد میں عیوان میں پچھڑے ہوئے تفخات کمزور تفخات وہ بلخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں معاشی میدان میں روزگار میں جو پیچھے ہیں پچھڑے ہوئے ہیں ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی اور اس کوشش کو لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگنات مصرہ کمیٹی نے دی تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشان دہی کی کہ ملک میں اسی اسٹیز سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی آفتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کوئی اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک اور ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست یا فرخہ پرست کہا جا رہا ہے میں بے شک یہاں کھڑا ہوں تو بہیسیتیں ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہم بھی اس ملک کے برابر کے صدار ہیں اور اس ریاست کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصہ دار بنایا جائے گا اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی وہاں امن کی برخراری ضروری ہے اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور تبخات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے تلنگانہ میں ہماری کامیہ بھی یہی رہی کہ گزستہ دس سال کے دوران امن اور بھائیچارگی برخرار رہی اور کمزور تبخات وہ بالقصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف صفاقی اور بربریت اروج پر ہے مذہبی مخامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہجاب بیف لوف جہاد گھر واپسی بلڈوز الراج اور پولس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں خائم کی جا رہی ہیں آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مسائب کا شکار ہو چکے ہیں تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اقبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں منسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گجستہ سال اپریل تجون تین ماہ کے واقعے میں ایک سو اٹھائیس املاک کو مسمار کیا گیا چھے سو سترہ افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا چند دن خبل امریکی ادارے ہندو ووچ کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گجستہ چھے ماہ میں ملک میں دو سو پچپن مسلم مخالف نفرت انگیز تخاریر کے معاملات درج کیے گئے جن جی ریاستوں میں الیکشنیں وہاں پر زیادہ زہرفشانی کی گئی تو میں ہنڈربل پینل سپیکر سر محترم پینل سپیکر سر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فستائی نظریہ اور ہندو توہ فروغ دیا جا رہا ہے مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے فستائی نظریہ یا ہندو توہ کا اثر بھی نہیں ہے تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فستائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نائی مسلمانوں کے مذہبی مخامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہاں کے خواتین آزادی سے ہجاب کا استعمال کر رہی ہیں تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہم چاہتے کہ ریاست میں گجشتہ دس سال سے گنگا جمنی تہزیم ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برخرار رہے نفرت کے ماحول کو یہاں پنپ نے نہ دیا جانا چاہیے محبت کا ماحول اور امن امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے فرقہ ورانہ منافرت کو فراغ دیا جا رہا ہے اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اختدار سمالہ ہے دو سے تین واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگارڈی میں دولت آباد کے مخام پر شرنگیزی کی گئی وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گیا اسی طرح شبہ میراج کے موقعے پر نظام آباد کے شہر فیفٹ ٹاؤن پولی سٹیشن کے حدود میں فرخہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا تین مسلم نوجوان شیخ سمیل ارباس خان ازر خان پر حملہ کیا گیا شرپ پسند اناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرخہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اناصر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں کیونکہ آج ریاست کو ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ریاست کو آگے اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں جب اس ریاست میں امن ہوگا اس ریاست میں پھائی چارگی ہوگی اور اس ریاست میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو تب ہی یہ ریاست آگے بڑھے گی اور پینل سپیکر صاحب میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دو مہینے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پروفارمنس کو جج کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی حکومت اب بہت جل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی سمل جائے گی اور مسائل کو سمجھے گی اور انتخابات سے پہلے عوام سے کیے گئے ان وعدوں کو پورا کرے گی پہلے سوارا میں پہنچہ کوئی ایسے میں بیٹھا ہے کہ مرحبہ حضر کوئی نمید ہے۔ گزرین کارمٹ نے بھیrun کا اپنی دیکھا ہے۔ گزرم نے عمید دنیا ہے خارج اس سے بتاتی ہے۔ ونوازی رہے ہوا کی دیئے گزرگ لکیت کے لیے دنے کا بھی خیلے۔ سوارے ڈالے کا کامی ہے۔ ہے جو اسے لے لیویییی دیراکے کے بعد دیریئے لڑیویہ کشمائی ہیں۔ پیشار رپیز 500 محنوضہ ایک بہتک بایئیڈ کا فرادہ کوئی ایسان لائکیا ہے 消息即اہ Yasir محلق ہے کہ کانجان کی دشاء کرنید وا Lords بے رہن harmonیی اور ہی رہنان پر پر ہوتے نہ۔ ک DISPO اس کے علاے یہاں چیکali ہے کہ ک 맡ا مہا سمسل جالا ہے کبھیата Market Lieographic وسلم اور� کی کاٹ已 لڑک اس کے علاہable personal پہریسی میں لوگا سمسل جادہ dura ہوا méع رہن ٹا گیا ہے بمجرینzer کے علاہت درض کرنیا ہے چیتا one component is implemented under گروہ جوٹی guarantee the loan component is going to be implemented soon so hence under the first guarantee مال اچمی the government has to spell out the time line for implementing the component relating to the scheme of rupees 2500 monthly financial assistance to woman and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other two components are being implemented sir so under the second guarantee right to barossa the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers as also extension of scheme to tenants of tenant farmers beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labor and provision of rupees 500 for paddy per kuntal sir sir we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to gruha jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the household sir sir when i talk about gruha jyoti scheme sir sir i was reading the honorable governor's speech sir in that she had mentioned that eligible but when i go through the manifesto it has written 200 units free electricity for all household so sir i just want to understand because and i want the government to come clear on this sir in the manifesto it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries sir now if they are going to say that that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries the question arises is that free travel for women all the women every women are allowed to travel free they are not giving free travel to white ration card holders women they are giving into every woman so i hope that the congress government would continue the promise is made in the manifesto sir sir i may point out that while the congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households the governor in address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households so similarly the government has to come up with a schedule for implementing the fourth guarantee relating to indramma indoo scheme under which families not owing a house are to be provided with house site and rupees five lakh financial assistance for construction of the house another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all tanangana movement fighters in the state we would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries sir sir under the fifth guarantee yuva vikasam the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of vidya bharosa card for providing financial assistance of rupees five lakhs sir sir when i talk about yuva vikasam sir man yeh bhi bolna chahunga س کے決定 perfect سی ایسٹیٹی بی سی منورٹیز کے scholarship اور فیز ری ایم ایب سمنٹ کو release نہیں کیا گیا میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ scholarship کو release کریے کچھ تو عصہ release کیے اور جب تک آپ release کرتے ہیں pannel speaker sir میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک کہ آپ پیسہ ریلیس کرتے ہیں اٹلیس ایک انسٹرکشنز ایشو کیجئے سارے کالیجز کو یا سارے سوسائٹیز اور ٹرسٹ جو یہ کالیجز چلاتے ہیں جن کے فیزز ڈیو ہیں وہ لوگ آج سٹوڈنٹس کے سیڈیفیکٹ کو ہولڈ کر رہے ہیں سیڈیفیکٹس کو ریلیس نہیں کر رہے ہیں اٹلیس آپ یہ انسٹرکشنز دیجئے کہ جب تک فیز ریمبرس ہوگی اور پیسہ کالیجز کو جائے گا تب تک کہ وہ کسی بھی سٹوڈنٹس کو حراسہ نہ کریں پریشان نہ کریں حیرس نہ کریں ان کے سیڈیفیکٹس کو ریلیس سے نہ روکیں this order is has to be issued sir because many students are suffering many students have completed their graduation many many students have to submit their original certificates for the employment sir نوکری کے لیے جہاں پر بھی نوکری ملی certificates دینا ہے لیکن کالیجز کے پاس certificates ہیں اور وہ certificates کو نہیں دے رہے اس لیے کیونکہ فیز ریمبرسمنٹ ان کو نہیں ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر توجہ دے گی یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے سٹوڈنٹس کا ان کے مستقبل کا اور اس پر غور کریں گے a timeline has to be spelled for establishing telangana international schools in every mandal in the state under the six guarantee the government chayyuta the government has to take step for raising the monthly pension of rupees four thousand to senior citizens widow disabled bd workers single woman body weavers aids and philaria and kidney patients sir the ceiling of assistance in the ROK rajiv arugashiri health insurance has been raised to 10 lakhs but the government needs to revise the tariff to be charged by the private hospital for treatment of serious ailment requiring hospitalization and surgeries since rates are fixed many years ago sir sir i have also made a request and once again i want to make a request sir sir there is a problem being faced by teaching hospitals sir sir there are many procedures which are not allowed or included in the private hospitals list sir 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 i i request through you to the government to kindly include those procedures of arugashiri which are included only in government hospitals at least include those procedures in all the teaching hospitals sir if this is included it will give a teaching material to the private colleges sir and at the same time sir i would also like to make a request i was reading in the newspapers honorable chief minister sahab had called the meeting of health department and he had decided that every month the arugashiri dues for the government hospitals will be released and every three months every three months the private hospitals dues will be released sir sir i request through you sir when you've decided for release of arugashiri dues to government hospital every month kindly release the dues of arugashiri of all the private teaching hospital at least once in two months sir if not every month so that you know sir the reason why i am requesting and demanding this is that the scholarships are due at one side and the arugashiri amount is due so it is becoming very tough and challenging for the private institutions to survive sir like if i have to give my own example my party runs chain of education institute sir we have a medical college engineering college mba mca nursing pharmacy physiotherapy architecture sir the total fees reimbursement of scholarship amount that is due to darus salam education trust is more than 50 crores sir sir also we run two hospitals one by the name oesi hospital and asra hospital sir 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 we have treated 25 000 arugashiri patients in last five years and the amount which is due in these two hospitals have risen to more than 20 crores one side there is a due of 20 crores of arugashiri and other side 50 crores of fees reimbursement 70 crores of due so you can just imagine how tough it is to run an institute and institute to survive these these issues needs to be considered and think twice sir because this is a very important issue sir sir going further ahead sir so i would also like to say that so the promise under the three chapters of good governance guarantee declaration and manifesto highlights up to 184 sir so the promises grouped under 37 subjects under chapter 4 are 279 the total comes to 463 promises and we if we have to leave out the repetitions there are certainly no less than 365 promises which works out for each day of the calendar year sir 365 promises sir so the governor has pointed out that the government has received 1.28 crore applications for availing the benefits under guarantees these application relate to five guarantees including the guarantee on you are because some sir i would like to know when will the government call for applications under you are because some guarantees sir since the congress has announced that it would implement the six guarantees and and manifesto promises within 100 days office coming to power we would like the government to spell out the timeline and action plan for implementation the remaining component of six guarantees and and all the other manifesto promises as the hundred days deadline of march 15 is fast approaching sir so the free travel scheme for women was evoked tremendous response with over 25 lakh women traveling and rtc buses every day in last two months the scheme is universal one and not just confined to a woman of the bpl family sir however the impact of free travel scheme on daily earnings of tsrtc is enormous since the public transport undertaking has been incurring huge losses due to the mismatch between the revenues and expenditure in its normal operations i hope the government would provide adequate compensation to the rtc towards the cost of zero ticket issue for travel of women passengers and necessary the allocation will be made in the state budget sir so the government has reiterated the the government that the government's commitment to fill up about two lakh jobs in government departments through the newly constituted tspsc the manifesto has promised that these two lakhs job will be filled up in last year of the congress government in the first year of the congress government sir the job calendar of the congress commences with the issue of notification of group one in february police constables and other uniform staff in march group two and school teachers and lecturers in april and recruitment in other departments in one of the two phases thereafter sir so at the same time i would like to congratulate the government for recruiting almost six thousand nurses i congratulate the government sir this was needed and you have acted upon that sir so i hope the job calendar will be strictly followed and the recruitment will be done in a very transparent and efficient manner without giving scope for any leakage of paper and other irregularities sir i hope that the ts human rights commission state information commission and state council for higher education will be constituted soon and the appointments of vice chancellor of all state universities will be made shortly sir when i am making this demand of ts human rights commission state information commission and state council for higher education sir to be constituted to be constituted at the same time through you sir i would like to make a request to the honorable chief minister and the government sir to please see that a due share of appointment is being given to muslim minorities also sir whether it is human rights commission whether it is state information commission or whether it is state council for higher education sir we want a representation to to be given to muslims also sir to be given to muslims also sir عدالتوں میں بھی public pleaders میں مسلمانوں کو دینے کے لیے میں آپ سے مطالبہ کروں گا سر میں یہ بھی کہوں گا کہ we also have an official language commission official language commission میں بھی میں یہ آپ سے آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ official language commission میں ایک اردو جاننے والے کو بھی آپ ایک نمائندہ بنائیے اس لیے کیونکہ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے اور اس اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف اس وقت کے ٹی آر ایس کی حکومت نے دی تھی جس کے لیے ہم شکریہ دا کرتے ہیں موقف تو ملا اور دیا گیا لیکن اردو کے ساتھ وہ مکمل انصاف نہیں ہوا میں امید کروں گا کہ آپ اردو کی بخا کے لیے اردو کی حفاظت کے لیے اور اردو کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ اردو جاننے والوں کو موقع دیں گے اور اردو کو بچائیں گے سر at the same time sir i would like to request the government to ensure that there is representation of eminent persons in all in all the corporations also sir wherever آپ جو corporations بنائیں گے اس میں مسلمانوں کو آپ نمائندگی دیجئے جب میں مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھے ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو بھی مسلمان کو آپ نمائندگی دے رہے ہیں اپنی intelligence department سے police department سے اس مسلمان کے تعلق سے report بھی مانگائی ہے ایسا نہیں کہ بس مسلمان ہیں دے دیں ایسے مسلمان کو دیں جو واقعے میں امانداری دیانتداری کے ساتھ کام کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو دیجئے اور اس کے لیے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ہمارا ساٹھ برس سے زیادہ ہمارا سفر نائنٹین سکسٹی سے لے کر آج تک سنجیویہ صاحب کے دور سے لے کر آج ریون ترڈی صاحب تک ہم اس ایوان میں نمائندگی کرتے آئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیئے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارا ساتھ کا مطلب کیا ہے ہمارے مسائل کا حل ہماری پریشانی کو دور کرنا ہماری مفلسی کو دور کرنا ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو ختم کرنا ہمارے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر انصاف دینا یہی ہمارا مطالبہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے ہیں ہم بھی ہاتھ آگے بڑھانے تیار ہیں بشرت یہ کہ ہمارے مسائل حل ہو ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا شہری کا سلوک نہ کیا جائے ہمارے مسائل کو نظرانداز نہ کیا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے سر I would also like to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC sir I thank the government for that the government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various field and welfare of all sections of society when we discuss the vote on account budget in the house I would speak on the specific issues relating to various sector as well as schedule class, schedule tribe, backward class, minority, disabled etc I hope all the farmers covered under right to bandu now renamed as right to bharosa will get the rabi installment in the next few weeks sir the government has assured that the new policies will be announced for industries and service sector moreover the government has intended to balance the regional disparities which are starkly noticeable in the industries and service sector in Telangana sir this is a welcome step as it will hasten the economic development of all the areas and districts of the state and reduce the migration of the youth from smaller towns to the big cities and the state capital in the state sir so during the world economic forum meeting in Davos new investment of rupees 40,000 crores were announced by the global investors for Telangana and I compliment I compliment the honourable chief minister in this regard sir for successfully achieving to bring an investment of worth 40,000 crores sir sir I also welcome the initiative of the government to introduce the internet as a basic right and to create digital infrastructure to make it accessible and affordable to all sections of society sir so we look forward to the initiative of harnessing the artificial intelligence technology by setting up a dedicated artificial intelligence city so as to position Hyderabad and Telangana as the artificial intelligence capital of the country sir the initiative to upgrade all the government ITIs into advanced technology centers with a project cost of rupees 2000 crores is a good step as it will benefit about 1 lakh youth sir sir I request the government to upgrade the training centers under set win also an advanced technology center so that the youth in the twin cities are imparted with skilled training trades which are which are in high demand across the state sir sir honourable speaker sir جب میں سیٹ وین کی بات کرتا ہوں تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سیٹ وین بھی منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جب مری چنہ رڈی صاحب چیپ منسٹر تھے اس وقت قائم کیا گیا اور یہ مطالبہ منجلس کی طرف سے میرے لیٹ فادر علاج سالہ رمیلت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے کیا تھا اور سیٹ وین ہے لیکن سیٹ وین کو ایکسپینڈ کرنا سیٹ وین کی کارکردگی کو اور اچھا کرنے کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا سکل دولپمنٹ کے ذریعے این آنر بل سپیکر صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پرانے شہر میں نیشنل ایکیڈیمی آف نیشنل ایکیڈیمی آف کنسٹرکشن ہیں نیک کا سنٹر پرانے شہر میں وہاں پر بھی کئی سکل دولپمنٹ کے نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن آج وہ سنٹر بہت ہی کم تعداد میں وہاں پر نوجوان آ رہے ہیں روزی روٹی کے سکل دولپمنٹ کے لیے سیکھنے کے لیے میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ایک وقت دیجئے کنسرن منسٹر صاحب اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اتنا بڑا بلڈنگ رہنے کے بعد بھی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ پرابر ایلوکیشن آپ دیں گے بجٹ میں سکل دولپمنٹ کے لیے بلخصوص پرانے شہر کے مسلمانوں کے لیے سکر دولپمنٹ نے ایسا کیا سکر دولپمنٹ کو گھر مکنوفر اور بریانے دورپمنٹ کے لیے اینہم کے لیے دین کار لیے روزی رہاں لیکنوں کے لیے سکر دولپمنٹ کی وقافی کیا اگرہاں گوھرے پسندہ گوھر lungتر کی بڑی پرانے الموکی سے ٹھیکی سے پرانے نکر میں سکر دولپر سکر دولپر گوھر واقعہ سکر دیگر plan to meet the peak demand for electricity as well as drinking water supply sir sir when i talk about the summer contingency plan sir sir at the same time sir through you i would like to make a request to honorable chief minister صاحب mr ریوند رڈی صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایندہ ایک مہینے میں خریب ہے رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں کچھ کام مساجد کے خریب منظوری دی جاتی ہے تو ان کاموں کی منظوری اور رمضان کے انتظامات کی میٹنگ اگر آپ پہلے بلا لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر پارلمنٹ الیکشن کا نوٹیفیکشن آ جائے گا تو الیکشن کوڈ آجائے گا پھر جب رمضان کی میٹنگ نہیں ہوگی رمضان کے کاموں کی منظوری بھی نہیں ہوگی تو مسلم دن روزہ داروں کو کافی تکلیف ہوگی تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ الیکشن نوٹیفیکشن سے پہلے رمضان کے انتظامات کی میٹنگ بلائیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور مساجدوں کے اطراف میں جو بھی منظوریاں دینی ہیں ان کو منظوری دے دیں گے تاکہ کام رمضان سے پہلے ہو جائے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں ہر وقت ہوتا یہ ہے رمضان سے دس دن پہلے رمضان کے انتظامات کی میٹنگ بلائی جاتی ہے پروپوزلز لیے جاتے ہیں اور رمضان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں رمضان کے کام شروع ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اب بلالیں گے تو رمضان سے پہلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں مساجد کے اطراف وہ پورے ہو جائیں گے اس سے بہت اچھا ایک پیغام جائے گا سب سے پہلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں سب سے پہلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں جھانگی پیران درگاہ اور میجر درگاہ دنستے ہیں ایسے پارٹ آف پلگرم ٹوریزم ڈیلوپمنٹ پلان سب سے پہلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں اس میں پورے ٹیمپلز کے ریلیجیس پلگرمیج کے بارے میں کہا گیا ہمارے پاس میدک کا چرچ کرسٹینز کا بہت بڑا چرچ ہے درگاہ یوسیفائن ہیدرباد میں بہت بڑی درگاہ ہے جھانگیر پیران کی درگاہ ہے ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان کے بہت سارے تبرکات ہیں تو یہ ریلیجیس جو ٹوریزم آپ نے کی ہے ٹیمپلز کا تو میں کہوں گا کہ ریلیجیس ٹوریزم میں آپ چرچس کو بھی لائیے گردواراس کو بھی لائیے درگاہ کو بھی لائیے اور ہر ریلیجن کا ٹوریزم یہاں پہ موجود ہے ہم کو اس کو پروموٹ کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ٹیمپلز کے ساتھ دوسرے ریلیجن کے بھی ریلیجیس جو مراکز ہیں اس کو بھی ایک ٹوریزم کے پیکج میں انکلوٹ کریں گے سر ہماری چیزم دید کی ایک ٹوریتی کو موسی ریوز سیٹ پرنید اور بھرک تک اور آئیے پر تکیر کردہ کیوں گے سوچی مورد سر سر اکیسی پیچرم سر پر آپ پر ایک بھی بھی ایک بہترین ایک بہترین آپ پھر شہر کرنے کے لئے ایک بہترین چیزم سبیرم سے بہترین مہیں گے ایک بہترین جو ایک بہترینگری یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے آپ کا میں اپنی پارٹی کے جانب سے آپ کے اس فیصلے اور آپ کے اس اقدام جو موسی ریور فنڈ کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارا پورا تعاون دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ موسی ریور فنڈ کا جو ڈویلپمنٹ کا جو پلان ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا اور ہم بتا دیں گے کہ اگر اگر ارادہ ہو تو ضرور ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم اس کو ممکن کریں گے اور ہماری جانب سے جو بھی تعاون ہونا ہے ہم کریں گے اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تری ڈکیٹ سے موسی کو ڈویلپ کرنے کی باتیں کی گئیں صرف جب وائس راژ شکریڈی صاحب آنڈر پردیش کے چیف منسٹر تھے اس وقت بھی کئی میٹنگیں ہوئیں راژ شکریڈی صاحب نے مجھے بلا کر بتایا تھا اکبر سی دس پلان لیکن ایک بے وقت کی موت ہو گئی ان کی جن کو ہم آج بھی مس کرتے ہیں وہ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ راژ شکریڈی صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو ریونٹریڈی صاحب پورا کریں گے اور موسی کو ڈویلپ کریں گے اور خوبصورت بنائیں گے سر آنڈربل سپیکر سر سر میں آگے وڑھنے سے پہلے چند باتیں کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا سر سر یہ ایک سب سے اہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایٹھ ایم سی کے تعلق سے سر سر میں نے ٹاک آباوٹ گیٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن سر دیر آر میجر ٹو ایشوز ویچ دی پیپل آف جی ایٹھ ایم سی آر فیسنگ the first میجر ایشو is the traffic congestion سر traffic کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھنٹوں لگ جا رہے ہیں میں سر آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ایک city legislature کی میٹنگ بلائیے traffic congestion پر آپ نے میٹنگ بلائی ہے police department کی traffic کی تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ city legislature کی ایک میٹنگ بلائیے traffic congestion اور traffic کے ایشو پر city legislature بھی اپنا رائے اپنا opinion اپنے تجاویز دے سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم city کو congestion free بنا سکتے ہیں and the most important thing is that sir for any successful city sir sir the mode of transport public mode of transport needs to be improved sir but it is so unfortunate sir the public mode of transport is zero almost zero i would say so we have to improve the public mode of transport so that the people stop using the private mode of transport let public mode of transport means sir we have to increase bus sir we can also think about bus rapid transit system sir we can also think about having trams in the city sir we can also think about the metro train sir sir i welcome i welcome the decision and i thank the honorable chief minister mr sir sir mr raivant raddi sir so that is that the metro train would come to old city and also including few other areas of old city like chandra and gutta for ovacy hospital then aramgarh then pharma city and airport sir this was what we were demanding sir sir if i am wrong i may be corrected sir i am a person who believes in corrections but sir the metro is in hyderabad sir i was wrong i think i am wrong i may be corrected sir i am a person اپنے شمال کے پر اینکار کے پر ایسے میرا میں نے ایسے میں نے ایسے کی جانا دنیا میں نے اہمارا کسی نہیں نہیں چاہمی میگے اکبریں 결과 سننے پیشنا اسے لئےچ ہی پنی کو دیکھیں یہ گا سات اگر لہتا ہے wheels لیکن یہ مجیม گودہ وری ورنٹا پی جے گا اور میں saran اوراں میں اللہ تھی میں جو تو موارج will come. When we talk about other day I was listening Honorable Chief Minister Shah was saying about the Krishna water sir. Krishna and Godavari water sir. Sir the late BJR and it was me who used to always fight with Telguder government with Congress government also sir. We wanted the Krishna water . Sir the Krishna water third phase was supposed to cater to the demands and needs of old city but now what is happening sir the Krishna water is catering to demands of new cities sir i'm not again sir پانی ہے سب کو ملنا چاہیے لیکن پرانے شہر میں بھی بہت سارا area unserved ہے آج بھی میرے area میں پانی کے لائنز نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ honorable chief minister صاحب اس پر بھی دیکھیں گے غور کریں گے اور sir پرانے شہر کی traffic کی ہم بات کرتے ہیں sir there was a geo rt number 786 dated 27923 department ghmc strategic road development program and srdp phase 2 proposal for sir in this sir geo nikaala گیا اور sanction اور allocation ہونا ہے اس میں کئی چیزیں through you i request honorable chief minister صاحب to kindly call for this geo number wherein we had proposed work work worth 1217 crores wherein there are flyovers اور اس میں کئی چیزیں ہیں road widenings ہیں اگر آپ اس کو دیکھ کے phase manner میں i know what is the financial position of the state i would not make any demand which is impossible sir but i would request phase manner میں تھوڑا تھوڑا پیسہ دے کر اگر ہم یہ جیو اور یہ proposals کو complete کریں گے تو old city کے conditions کو ہم دور کر سکیں گے ہیدرباد metro hmws and sb کا جیو rt number 544 dated 5a23 ma and ud department regarding rehabilitation strengthening and improvement of severage network in zone 2 as per csmp covering the chandra and gutta assembly constancy sir is ka bhi sanction دیا گیا so it is the sanction has been given three hundred and one crore sir civil rates ka to یہ کام کو بھی phase wise اگر آپ کریں گے تو میں حکومت کا ممنون رہوں گا مشکور رہوں گا sir also sir about the hospitals for old city my honorable through you sir i would like to bring to the important or notice of the in charge minister صاحب پونم پرباکر صاحب پھوزدیر ہیر میں ان کی توجہ میں بھی لانا چاہتا ہوں یہ مسائل کو کہ hospitals کے تعلق سے جیو rt number five seventy three renovation restoration of heritage building of government نظامیہ ڈی بی کالج جس کی لاغت fifty two point fifty کروڑز ہے اس کا جیو نکلا ہے اس کو بھی اگر آپ کام کو شروع کریں گے نظامیہ ڈی بی کالج sir what the girls are staying there the girls hostel is very bad اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے میں honorable chief minister صاحب کا intervention چاہوں گا اس پر health minister صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ جتنے جو نظامیہ ڈی بی کالج کے ڈاکٹرز ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اپنے parent department میں جاں سے ہر محکمے میں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو نظامیہ ڈی بی کالج کے education اور تعلیم پر اثر ہوگا تو اس کو اس کو دیکھنے کے لیے میں درخواست کروں گا اور اور ایک جیو ہے rt number five seventy five upgradation of uc hc barcas 30 bedded to 50 bedded nine point five zero crores کا اور ایک ایک جیو ہے rt number five seventy seven establishment of hundred bedded area hospital at بلہ گڑا ورث 42 crores sir جیو rt number five seventy four sir establishment of hundred bedded area hospital at ڈبیل پورا ورث 42 crores جیو rt number five seventy six dated thirty nine twenty three sir establishment of fifty bedded c hc at sr t colony یا خود پورا sir eighteen point eighty crores sir جیو rt number four eighty seven establishment of hundred bedded area hospital at کامارٹی پورا 42 crores sir اور sir lastly the most important is عثمانیہ hospital عثمانیہ hospital کی heritage building ہے دوا خانہ بن ہے عثمانیہ hospital کو take take up کیجئے سر اور سر میں یہ بھی ضرور کہوں گا a very important issue sir sir if i am wrong i may be corrected but i would like the honorable chief minister sahab mr. raivant raddi sahab to kindly reply to this important question sir sir this is pertaining to regarding to building regularization schemes for which people have applied the court has given a stay sir and unfortunately the ghmc and the government the brs government never pursued the case loog ghar bina liyein sahab building regularization میں ڈال چکے ہیں اگر government کی طرف سے ہم court میں پہل کریں گے کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم ہم کو ایک تین سے چار ہزار کروڑ تو building regularization کا اگر regularize کرتے ہیں تو مل جاتے ہیں let us regularize this and bring in strict and stringent laws that no construction should happen without the permission sir ایک وقت ہم کو صحیح کرنا چاہیے اور اگر ہم صحیح کریں گے sir if we are going to regularize those structures sir we will also get additional property tax also in ghmc area تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت میرے اس مطالبے پر سنجیدگی سے سوچے گی اور روپیز ون لیک کا جو financial assistance minorities اور bc's کو جو سابقہ حکومت کی طرف سے منظور ہوا تھا اس کا فیٹ کیا ہے sir بتائیے کیا دینے والے ہیں نہیں دینے والے سر منظور ہو چکا ہے اس کو release کر دیجئے bc بھی خوش ہو جائیں گے minorities بھی خوش ہو جائیں گے اس سے حکومت نے منظور کیا لیکن دینے لے ہیں sir through you میں حکومت کا مبارک باتی دیتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی تنخاہ کو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے مہینے کے شروع پر ان کی اکاؤنٹس میں دال دیئے مبارک بات دیتا ہوں مگر sir بچارے pensioners پریشان ہے ان کی pension نہیں آئی صاحب اب پہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بڑی بھی نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیے ہماری pension نہیں آئی صاحب بڑھ کے نہیں آئی جتی آ رہی تھی وہ بھی نہیں آئی صاحب ذرا pension دے دی تو میں امید کرتا ہوں کہ pensioners کی pension کو بھی جو ریلیز نہیں ہوا اس کو آپ ریلیز کر دیں گے اور sir minority bc welfare department officials were undertaking identification scrutiny verification of household and sanction assistance under the application of financial assistance scheme accountability transparency and selection beneficiary as per government guidelines sir sir میں ایک مطالبہ آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں sir sir whether earlier it was dalit bendu or bc minority selection of beneficiaries right was given to the mla sir sir i never selected nor i gave any letter sir sir why should i select it is the responsibility of the government to select the eligible beneficiaries why should a public representative give a list i might give a list of my people one might give a list of his people why should anyone give a list of anyone sir let the government select sir i i request the government to kindly look into this sir whether it was dalit bendu whether it was any other jis کو ملنا تھا حقیقی جو لوگ تھے ان کو نہیں ملا sir also sir two bedroom sir sir in my constituency sir sir two bedroom گھر آئے two bedroom کا پٹہ دیا گیا اور اب تک ان کو چابی نہیں دی گئی کیونکہ court case تھا تو اب جن کو a lot ہوا ہے first or second phase میں ان کا fate کیا ہے i want the government to come clear because what is happening all the beneficiaries are going to the sites and they are not been allowed to enter and one more important issue sir sir in my constituency pwd and ghmc quarters were there where people were residing there in hyderabad we do not have land to construct two bedrooms sir i went there i pursued them i spoke to them i assured them i gave them the word that kindly vacate this quarters we will take a big building of two bedroom on my assurance on my word they vacated and the two bedroom was constructed before starting the construction sir a token was given a patta or passbook whatsoever or a sanction letter of unit number was given to them sir sir the building is completed and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed sir sir i request the government and the hyderabad in charge minister to kindly look into this sir 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 we give them we give them we speak 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 sir and at the same time sir through you i would like to request sir the earlier government i had demanded in this house that under jn and urm under weaker section and other wambay scheme houses were constructed right from when mr. chandra babu nai do was a anna prazis chief minister sir sir to take up the work for those dilapidated condition housing colony sir میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا میرے پاس غوث نگر میں ویکر سیکشن کالنی ہیں بلڈنگ ہے سر غریب ہیں بلڈنگ ایسی ہو گئی کہ کبھی بھی گر جائے گی پلیز سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امیجیٹلی اس کو منظوری دے دیں تاکہ ان گھروں کا ریپیر کا کام شروع ہو جائے اور وہ غریب پریشان نہ ہو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اب گرما کے بعد بارش کا سیزن آئے گا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ بارش میں وہ بلڈنگ گر جائے یا کسی کا جانی نقصان ہو پورے ہیدر آباد اور سکندر آباد کے جین این یو آر ایم وامبے سکیم میں جتنے گھر بنے ان کے انہوں نے ٹوئنٹی فائیف کروڑز ہے میں ہمارے ہمارے ہمارے機會 ایسا ہے جائے پتے ہیں سنواتیں ایک کام شروع کے لادہ میں دوسرے لگا سکتے ہیں سنواتیں اگر میں آپ کو امسا کیا پہ ڈر ہے یہ میں حضورت ہے جو ہمارے کے لازمان سکتے ہیں بلڈ جو کامیشان لیچے کام کامیشان لیچے ایک بدنی ڈر ہے جو اس کو تقرام کرنے ڈر ہے ایوری یئر سر سر کانگریس پرامیس ریلیسٹو آلسو ڈیجیٹرلائزیشن آف وقف سر وقف کے بارے میں میں کہوں گا سر وقف بوٹ کو تباہ کیا گیا میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر مائنورٹی پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے ایک میٹنگ بلائیے صاحب وقف بوٹ کی کیا حال وقف بوٹ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں وقف بوٹ پورے زمینات جا رہے ہیں کیسز ہار رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایسا وقف بوٹ میں میں آپ کے ذریعے سپیکر صاحب حکومت سے درخواست کروں گا کہ آخافی جائدادوں کا تحفظ کی سر on my demand on my demand the TRS government had agreed for a cbcid inquiry on irregularities that had happened in وقف بوٹ سر سر میں چیپ منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا متعلقہ کروں گا کہ cbcid کی انکوائری کو جلدہ جل وقف بوٹ کے تعلق سے مکمل کر کے آپ اس کو table کرئے سر تاکہ ہم دیکھیں وہ لوگ جو آخافی جائدادوں کو تباہ کریں وہ لوگ جو آخافی جائدادوں کو لوٹے ہیں وہ لوٹے رہے جیل میں جائے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ اللہ کی امانت ہے وہ بیواؤں کے لئے وقف کی گئی وہ یتیموں کے لئے وقف کی گئی وہ تعلیم کے لئے وقف کی گئی وہ بیماروں کے لئے وقف کی گئی لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے لئے آخافی زمینوں کو تباہ و برباد کر رہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حکومت اس میں سنجیدگی سے غور کرے گی اور آخافی جائدادوں کا تحفظ کرے گی پورے ریاست میں پورے ریاست میں میدک ہو عجل آباد ہو چائے نظامباد ہو آخافی جائدادیں تباہ ہو رہی ہیں میں حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ آخافی جائدادوں کے تحفظ کے لئے آپ اقدامات کریں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت بابا شرفدین صاحب کی پہاڑی کا ریم کا کام نامکمل ہے اس کو مکمل کروائی حضرت بابا شرفدین صاحب کی پہاڑی کے پاس سابقہ حکومت نے ایک آئی ٹی سنٹر کا منظوری دی تھی اس کو بھی آپ ایکٹف کریے پہاڑی شریف کے ریم کو مکمل کیجئے مولا علی کے ریم کو مکمل کیجئے سر درغہ بران شاہ صاحب خبلہ کے پاس میں ومن ایمپورمنٹ سنٹر کی منظوری ہم نے آسل کی تھی اس کو تھوڑا سا فنڈ ریلیس کریے تاکہ وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے سر سر میں اس کے ساتھے ساتھ کئی مسائل ہیں تو میں آگے بھی ان مسائل کو بولوں گا لیکن میں صرف یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا سر بہت 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 فرور شاہ صاحب خبل وıyor سر میں یہاں بہتا ہوں ہمارے نوزوں اور ہمارے پیچھے تباہ ہو رہا ہے نوجوان میں خیر مخدم کرتا ہوں کہ بار بار منجلس کے طرف سے ڈرکس کے اوپر میں اس ہاؤز میں آواز اٹھاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ سر ویری امپورٹنٹ اس دو فوڈ ادلٹریشن دو فوڈ ادلٹریشن ملک پروڈکس دیلی کنزیمی بلز ایشیرسیل آٹیمز ایڈیبل آئل پیچھے ایشیرسی بہتا ہے در حافظ ٹوٹ پیس کا دوپلیکیشن ہو رہا ہے ساب ان کا دوپلیکیشن ہے اس کا ہے وہ چامل نہیں ہے لیکن آ رہا ہے میں چیف منٹس صاحب سے کہوں گا کہ اس پر بھی آپ خاص توجہ دیں سر اور پرانے شہر میں جو ڈرگز جو پھیل رہے ہیں اس کے اوپر وائٹنز ہیں پیٹرول کا کئی ڈرگز ہیں فارمسیٹیکل سٹور یس ایکشن ہو رہا ہے کہ ہمارے بارڈرنگ سٹیٹ سے چاکلیٹس آ رہے ہیں گان جا کے اس کو بھی پکڑے ہیں اور تیزی ہونی ہیں سر تویو سر مارکہ طوال تیر ہے ٹیڈر گزیت سے پیدلوں میں نہیں کر atı lidt پہنس نہیں کرتی نعمواند پہنس یقواند پہنست میں مہنے کے لئے پہنس کرتے ہیں سرور اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماس یاک سیڈنیس بنا uphold the pollution of city sir sir pollution level گاڑیوں کی traffic کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے sir ہم کو کس طریقے سے ہم اس کو control کریں گے sir and lastly sir very important issue sir this is about the fruit market sir sir وہ سابقہ حکومت نے نئی fruit market بنانے کا وعدہ کیا جب تک نئی fruit market بنے گی وقت پراپٹی باڑی شریف پر ہے وہاں پہ fruit market بنا کر کام کرنے کا حکومت نے اجازت دی اس کے بعد پورے بڑے بڑے fruit کے کاروبار کرنے والوں نے پیسہ جمع کیا shades ڈال دیئے زبردست market بنا لی انہوں نے تو میں آپ کے ذریعے یہ request کروں گا speaker صاحب حکومت سے کہ please وہ fruit market کو functioning کی اجازت دے دیجئے وہ fruit market کو start ہونے کی اجازت دے دیجئے جو بھی پیسہ جو دینا ہے fruit market کا وہ دیں گے اور fruit market اور ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ جب نئی market بن جائے گی تو اس market کو وہاں لے کے چلے جائے گی یہ بھی ہم وعدہ کر رہے ہیں لیکن وہ غریب fruit vendors کافی پریشان ہیں میں امید کروں گا کہ آپ اس پر غور کریں گے اور پرانے شہر کے روڈ وائدننگز کا بھی مسئلہ ہے اور کئی روڈز کو وائدن کرنا ہے اور چیف منصر صاحب سے میں نے کل ملاقات کی تھی تو چیف منصر صاحب نے کہ روڈ وائدننگ کے لیے ہم سنجیدہ ہیں اور اماؤن کو ریلیس کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف منصر صاحب جب جواب کے لئے کھڑے رہیں تو پرانے شہر کی روڈ وائدننگز کے تعلق سے بھی ذکر کریں گے موسی موسی اندی کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور جواب دیں گے مائنورٹی اس کے ایشیوز کے تعلق سے دیں گے موسی نمائندگی مسلمانوں کو جو دینے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے اس پر بھی کریں گے تو میں اس کے ساتھ آخری میں یہ بھی کہوں گا سر وائٹ راشن کارڈ والے ٹھیک حساب وہ ان کو دینا چاہیے سر جو میں کہوں گا کہ مرکزی حکومت ناکام ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنے میں ناکام ہو چامل مہنگا دال مہنگا آئل مہنگا تو ایک میڈل کلاس کیسا جئے گا تو میں حکومت سے نمائندگی کروں گا کہ یہ بڑھتی ہوئی خیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم کو ہم کو انٹریڈیوز کرنا پڑے گا اور مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم کو میڈل کلاس لوگوں کی بھی فکر کرنی ہوگی میں اپنی پارٹی کے جانب سے یہ تیخن دیتا ہوں کہ جو بھی ریاست کی ترقی خوش مجلس اتحاد المسلمین وہ تاون حکومت کو دے گی مسلمانوں کی ترقی کے لیے خوش حالی کے لیے جو بھی تاون ہونا ہے ہم دینے تیار ہے مسلمانوں کے عزت و عصمت و عابرو کی حفاظت کے لیے جو بھی تاون ہونا ہم دینے تیار ہے مسلمانوں کو دوسرے دیجے کا شہری نہیں اول درجہ کا شہری بنانے کے لیے جو بھی تاون ہونا ہے ہم دینے تیار ہے بنجلس اتحاد المسلمین ریاست کی ترقی کے لیے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے آئی ہے آگے بھی پلے کرے گی اس امید کے ساتھ کہ حکومت بھی آگے تاون دے گی اور پرانے شہر کو ترقی دے گی ہائی ٹیک سٹی اور دوسرے علاقوں کی طرح مسلمانوں کو بھی ترقی دے گی مسلمانوں میں بھی خوش علی لائے گی اور اردو کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہر محکومے میں برابر نمائندگی دے گی اور اچھے نمائندگی دے گی مہترم